جب ٹرمپ نے ووٹ کاشٹ پہ کیا اپنی میسز کے ساتھ تب وہ آکے انہوں نے یہ بھی کہا کہ we went into this with a great lead and we have found out کہ it's even a greater lead جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہمیں بھی پتا چل رہا ہے کہ ان کی lead جو ہے وہ کافی بڑی ہے لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ gap کم بھی ہو رہا ہے تو اسمان صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ہاں گزال جیسے آپ بات کریں کہ ٹرمپ ابھی lead پر ہیں جیسے کہ ابھی گزال نے فانی صاحب سے بھی سوال کیا تھا ٹرمپ lead پر تو ہیں but in any case اگر کچھ upset آتا ہے ان کے حوالے سے پاسا پلٹتا ہے کیملا اگر اوپر آ جاتی ہوں کہ gap جو ہے وہ بہت تیزی سے cover ہو رہا ہے تو جیسے اپنا narrative ہے ان کا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا مطلب کیا دیکھتے ہیں ٹرمپ جو ہے انہوں نے strategy پورے election campaign میں یہی رکھی ہے always claim victory وہ شروع سے کہتے ہیں میں جیت گیا آپ نے دیکھا اگر بھی vote cast ہو رہے تھے کہ انہوں نے کہنا کیونکہ وہ influence کرنا چاہتے ہیں اس پورے process کو اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے attack 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 ہمیشہ وہ attack کرتے ہیں آخری دن کی اندر michigan کی rally کے اندر بھی انہوں نے Harris کو harass کرنے کی کوشش کی ہے اور تیسی چیز یہ تھی کہ وہ ٹرمپ جو ہیں believe کرتے ہیں کبھی بیہار کو تسلیم نہ کرو جو کہ ہم نے دیکھا کہ وہ day of love کہتے ہیں چھے جنوری کو جب capital hill پر attack ہوا تھا اور اس کے علاوہ patriot سمجھتے ہیں اس بندے کو جو بھی اس کے اندر شامل تھے تو میرے خیال میں جو وہاں کا ریاستی ڈھانچہ ہے وہ اس چیز کو پہلے سے بھانپ گیا ہوا ہے اور اس نے پورا بندوبست کیا اس حوالے سے کہ یہ اپیسوڈ دوبارہ سے دنیا کے سامنے at least دیکھنے کو نہ ملے اچھا ٹرمپ کی جو کچھ qualities ہیں وہ عمران خان سے بھی ملتی ہیں تو کیا یہی وجہ ہے ان کی دوستی کی qualities تو میں نہیں کہوں گا لیکن ہاں ان کا جو طرز سیاست جو ہے کیونکہ وہ غیر روایتی سیاست دانا دونوں اور دونوں deep state status quo کے خلاف ہیں تو یہاں کی اوپر no doubt وہ definitely اور پھر پاپولیس لیڈر ہیں دونوں ہیں اور اگر ہم دیکھیں یہ ایرا جو ہے رسرجنس ہے فار رائٹ کی اپنا مغرب کے اندر ہم نے دیکھا یہ ایر ہے پوری دنیا میں 70 countries میں تو no doubt اس کے ساتھ اگر ہم compare کریں تو no doubt ان کے کافی زیادہ points ہیں لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ no doubt پاکستانے پاپولر ہیں لیکن اس طریقے سے مائلیج ان کے پاس نہیں جس طریقے سے ڈانلڈ ٹرمپ کے پاس ہے امریکہ کا پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے ان کے پاس لیکوڈیٹی ہے فورن پالسی پھر امریکہ کا constitution انہیں لیگل فریمورک آرڈر کے اندر ایک کافی جو ہے وہ اپنا protection دیتا ہونے ہے no doubt ان پر چیک ہے چیک ان بیلنس کے اندر کانگریس کا چیک ان کی اوپر ہے اپیکس اپنا جو اپنا کوٹ ہے ان کی سپریم کوٹ اس کا چیک ان کی اوپر ہے لیکن پھر بھی ان کے پاس بڑا مار جائے نا فور انسٹنس وہ اپنی ٹیم خود سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس ٹیم کا کانگریس کا میمبر ہونا ضروری نہیں ہے وہ رکس چلیرسن کو اپنا موبیل کمپنی میں کام کرتے تھے وہاں سے لے کے آگے تھے لیکن ٹرمپ کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے یہاں پہ یہ چیز بھی اگر فور انسٹنس ہم تصور کر لیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ صدر بن جاتے ہیں تو نائنٹی ٹو پرسنٹ ٹرن اوور ہے ان کی ٹیم کا انہوں نے جتنے بندے لگائے موسلی خود فائر کیے اور فائر کرنے کے بعد عزت سے جانے ہی نہیں دیا ان کے بارے میں ایسی گفتگو کی ہے جو کہ بہت ہی پتھیک تھی ہے حسنان صاحب یورپنز کے لیے کتنا بڑا چالنج ہوگا اگر ٹرمپ دی جاتے ہیں یورپ تو نائٹ میر کے طور پر تصور کرتا ڈانالڈ ٹرمپ کو کیونکہ ڈانالڈ ٹرمپ نے کٹیگوری کے لیے لازٹ ٹائم کہا تھا کہ ہمیں نیٹو کی قطن کوئی ضرورت نہیں اور ہم اتنا بڑا بڑا بجٹ جو ہے اس کو الوکیٹ نہیں کریں گے یورپ کو چاہیے کہ اپنی آمدن کا بڑا حرچہ جو ہے وہ آپ نیٹو پر لگائے تو میرے خیال میں جان بولٹن جو ان کے نیشنل سیکیوٹی ایڈوائزر ہیں وہ کٹیگوری کے لیے کہہ چکے ہیں کہ اگر ڈانالڈ ٹرمپ آ جاتے ہیں فی گیٹ سیلیکٹڈ تو وہ پول آؤٹ کر جائیں گے تو میرے خیال میں کریملن کے اندر بھی اس وقت مٹھائیاں بانٹی جانے کے لیتیاریاں ہو رہی ہیں کیونکہ پوٹن جو ہے ایک تو یہ کہ انہیں لیجٹیمیسی مل جائے گی ہے ڈانالڈ ٹرمپ کی آنے سے وہ جو سیاسی طور پہ سفارتی طور پہ تنہا فیل کر رہے ہیں اس وقت پوٹن میرے حل میں ڈانالڈ ٹرمپ شاید اگر جو شروع میں عالمی رہنماوں کو فون کریں گے تو اس میں ایک کال جو ہے وہ کریملن بھی جائے گی ابھی باب وڈورٹ کی بک آئی ہے جس میں بتایا گیا کہ ڈانالڈ ٹرمپ نے سپیشل ویکسین کی مشینز بیجین تھیں پوٹن کے ذاتی استعمال کے لیے اور سات دفعہ تقریباً انہوں نے فون پہ ان سے بات کی ہے جب ٹرمپ اپنا دو ہزار بیس کے الیکشن ہار گئے تھے تو میرے خیال میں وہ تمام طاقتیں جو ڈیموکریسی کے خلاف ہیں ہیومن رائٹس میں بلیو نہیں کرتی ہیں ان کے لیے ڈانالڈ ٹرمپ ایک فیر پرپوزیشن ہے یہاں پہ بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ ہم جب بھی الیکشن کی بات کر رہے ہیں امریکہ کے اندر ہے تو ہم ہمارے اندر ایک بہت زیادہ کیلس نیس نظر آتی ہے جس طرح سے پوری دنیا چالیس ہزار لوگ شہید ہو چکے ہیں اپنا بشر کے بستہ میں لیکن ہم موریلٹی کی ڈیبیٹ ہی نہیں دیکھتے اس میں کوئی شک نہیں جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ سٹیٹ کرافٹ کے اندر جو ہیومن رائٹس ہے اس کو بیک برنر پہ رکھتی ہیں لیکن امریکہ جو ہے وہ تو اپنی اخلاقی جو آثورٹی ہے مورل پولیسنگ جو ہے اس کے حوالے سے پوری دنیا میں ستر سال سے اپنا بڑا رول پلے کر رہا ہے تو میرے حال میں آٹو ریٹس دنیا کے اندر جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرمپ کا استقبال کیا جائے گا اور ڈانلڈ ٹرمپ کا کوئی موریلٹی سے لینا دینا نہیں ہم نے لازٹ ٹائم دیکھا کہ میڈیا تک ان سے ڈرا ہوا ہے واشنگٹن پوسٹ نے ان کی انڈورسمنٹ جو ہے کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ جیف بیزوز جو ہیں اس کے مالک ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ میرے جو اکنومک انٹرسٹ ہے ان کو ڈیمج کر سکتا ڈانلڈ ٹرمپ ہے مارک زکربرگ جو ہیں وہ بھی بیک آف کر گئے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے بلکہ امریکن جو میڈیا اس کا ٹرڈیشن رہے کہ وہ انڈورسمنٹ کرتے ہیں لیکن لاس انجلس ٹائم نے اپنی انڈورسمنٹ کر کے واپس لے لی کیونکہ انہیں ابھی شور نہیں ہے کہ الیکشن کا نتیجہ کیا ہوگا تو میرے خیال میں ہیومن رائٹس کے ادارے ہو جائیں ڈیموکریسی کے اپنا حوالے سے اگر دیکھ لیں تو یہ وہ امریکہ نہیں رہو گا جہاں پہ ڈیموکریٹی کریڈینشل کا بھی ان کے تھے لیبرٹی فریڈم ایکویلٹی اور جسٹس کی بات کی جاتی تھی اور میرے حال میں ورڈ جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں دیکھے گی کہ ٹرمپ جو ہیں انچیکٹ ایمپیونٹی دیں گے بی بی نیتن یاہو کو بھی ہے اور انہوں نے یہ کہا چار دن پہلے ہے تو میرے حال میں یہ اور اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے مسلمانوں کے لیے سپیشل ہی ہے جو ان سے امیدیں وبستہ کیے ہوئے ہیں تو میرے حال میں ڈوبتے کو تینکے کا سہارا مسلمان دے آر ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ لیکن ڈانلڈ ٹرمپ ان کے حوالے سے کچھ ایسا کرنے کا وہ جو ہے میرے خیال میں ان کا پلان آف ایکشن نہیں اس حوالے سے انہوں نے آکے کہا میں ٹفر ٹریول بین لگاؤں گا مسلم کانٹیز کی اوپر ہے تو میرے حال میں مسلمان جا ہے دیئر بیٹوین ہارڈ اینڈ راک پلیس آگے کونہ پیچھے کھائی ہے ہم ان کے پاس زیادہ آپشن نہیں ہے اور انفارچونیٹلی کیمیلا ہیرس جو ہیں اتنی زیادہ ان کی پرسنیلٹی جو ہے وہ چارمنگ نہیں جس طرح سے ہم ہیلری کلنٹن کو دیکھتے تھے اگر ہیلری کلنٹن نہیں جیت سکیں تو میرے حال میں کیمرہ کے پاس تو بائیڈن ایڈمیسٹریشن کا پہلے ہی جو ہے بیگج بہت زیادہ ہے تو لیٹس ہی ابھی بھی چیز کیسے پین آٹ ہوتی ہے لیکن افسوسناک صورتحال میں بینگ پاکستانی بینگ اپنا آئی آئر کے حوالے سے جو تھوڑا بہت نالیج رکھتا ہوں اور ہیومن رائٹس کا تعلیم رہا ہوں میرے حال میں کیسی دنیا جس کو ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ لیٹ کر رہے ہوں گے اس کے اندر جو علاقائی طاقتیں ہیں جو کہ ڈیموکریسی کے اپنا ہم دیکھتے ہیں ٹرنڈ کو وہ اس سے پیچھے ہٹ رہی ہیں میرے حال میں ان کو کوئی باز پورا پوچھنے والا نہیں ہوگا اور جس طریقے سے ہم سوچ رہے تھے دو ہزار بیس کے بعد کووڈ کے بعد کے دوبارہ سے جو دنیا میں گلوبل گورننس کا موڈل جو ہے وہ انٹیکٹ ہوگا اور سیکیورٹی کونسل خود کو ری سٹرکچر کرے گا ری فارم کرے گا ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ یونیس کو چھوڑ چکے تھے انہوں نے کلائمٹ چینج کانفرنس سے باہر نکل گئے تک ہیومن ڈائٹس کونسل سے وہ باہر نکل گئے انہوں نے ایون اپنا کیا کہتے ہیں ڈبلی ایچو کے فنڈ سیز کر دیئے اونڈروہ جو اس وقت کام کر رہی ہے فلسطین میں اس کے فنڈ دینے سے انکار کر دیا تو میرے حال میں ڈانلڈ ٹرمپ کو he has got nothing to do with muslims ان کی پلائٹ سے ان کی تکالیف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور مسلم ورلڈ مسلمانوں کے لیے کیا کرتی ہے وہ تو ہم دیکھی رہے ہیں بلکل اچھا عثمان صاحب آپ نے کہا کہ ڈانلڈ ٹرمپ has nothing to do with muslims لیکن پھر بھی ہم تھوڑا بہت ٹیل دیکھ رہے ہیں muslims کا it's towards Trump ٹھیک ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک یہ فیکٹر بھی ہے جو کرنا ہے کریں لوگوں کے پاس کوئی بہتر options نہیں ہیں جیسے ابھی آسیم صدیق صاحب بھی بتا رہے تھے کہ the people there were hoping for something better they are very disappointed کیونکہ ان کو کوئی نئے چہرے کوئی اچھے candidates چاہیئے تھے لیکن they have to do what they have to do اور پھر بھی جیسے کہ Kamala Harris نے کہا تھا کہ if Trump is a monster and I am lesser evil تو وہی چیز ہے کہ ریشنیل سے آپ نے lesser evil کو چوز کرنا ہے تو آپ اس وارے میں کیا گئتے ہیں جی جی Kamala Harris ہمیشہ یہی کوشش کرتی ہے election کے اندر کہ میں lesser evil ہوں کیونکہ definitely وہ کسی صورت میں بھاگ نہیں سکتی کہ مشہر کے وسطہ میں جو ہو رہا ہے وہ definitely وہ اس پورے مشاورت کے process کا حصہ تھی ہے تو میرے حال میں Kamala Harris جو ہیں وہ اسی وجہ سے جو ہیں مسلمان بہت زیادہ ان سے نالا ہیں کہ اگر وہ آئیں گی تو وہ continuity کریں گی اسی policy کے ساتھ ہے جبکہ ڈانلڈ ٹرم کی اوپر جس طرح سے آپ سمجھیں مسلمان جو community ہے وہاں پہ calculated risk کی میں نے بات کی تھی ہیں ایک طرح سے جوا کھیل رہے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید کوئی صورت ایسی نکل آئے جس میں وہ نیتن یاہو کو contain کر سکیں لیکن آپ کو یاد رکھنا پڑے گا یہ وہی ڈانلڈ ٹرمپ تھے جنہوں نے قاسم سلمانی کو عراق میں ایک اپنا کہہ کہتے ہیں undue aggression کر کے ان کو مار دیا تھا اور دنیا کو ایک ورج اف تھرڈ ورلڈ وار کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی تھی جس کے بعد کانگریس نے ان کے جو rights ہیں اس کو سیز کر دیا تھا اور وہ ایران کے حوالے سے بڑا ہارڈ ہٹنگ سٹانس رکھتے ہیں ہم نے دیکھا جی سی پی او اے joint comprehensive plan of action ایک understanding تھی مغرب کی ایران کے ساتھ کہ اگر وہ back off کر جائے گا یا roll back کرے گا تو اس کی اوپر اقتصادی پابندیاں جو ہیں اس کا رجیم جو ہے وہ نرم کر دیا جائے گا لیکن ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا یہ unfair transaction تھی ہے اور وہ اس سے pull out کر گئے اور اب جبکہ war جو ہے وہ اس جگہ تک پہنچ چکی ہے جہاں پہ ایران بھی اس میں involve ہو گیا تو میرے حرمی ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کسی صورت کے اندر مسلمانوں کو وہ leverage نہیں دے سکتے یا دیں گے نہیں کیونکہ جیوش lobby جو ہے بڑی strong ہے وہاں کی اوپر اور جو ہم کہیں کہ جو اسرائیل اسرائیل نے occupied کیا ہوئے وہاں کی اوپر فلسطین کو اسی طرح اسرائیل نے کانگریس کو بھی occupy کیا ہوئے اور وہاں پہ کوئی بڑا جو گروپ ہے وہ ان کے خلاف جانے کو تیار نہیں ہے اور اگر ہم ایک نئی ایک اور چیز بھی ہے ایک جو thin margin ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ election میں وہی thin margin اس وقت کانگریس میں بھی ہے یاد رکھیں اس وقت ایوان نمائندگان کا بھی اپنا کہ کہتے ہیں voting process جاری ہے اور اس کے علاوہ Senate کی 34 seats جو ہیں اس کی اوپر بھی سال election ہوگا اور 6 سال کے لیے وہ وہاں پہ senator آتے ہیں upper house کے اندر ہے اور upper house کے اندر بھی majority جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے 51 seats ہیں ڈیموکریٹس کے پاس اور 49 ریپبلیکن کے پاس ہے اور highly likely ہے کہ وہ upper house جو کے سب سے طاقتور ایوان ہے امریکہ کی کانگریس کا اس کو دوبارہ سے take over کر لیں گے ریپبلیکن جبکہ ایوان نمائندگان میں چار صرف اپنا vote زیادہ ہیں ریپبلیکن کے اور highly likely ہے کہ ابھی جو اپنا election ہو رہے ہیں اس میں ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اسکیوز می وہ اس کو take over کر لیں گے تو میرے حال میں legislation کے بھی مسائل آ سکتے ہیں لیکن ایک چیز فار شور ہے جس کے جب بائی پارٹیزن جس میں دونوں پارٹیوں کا اتفاق ہے وہ جنگوں کے حوالے سے بڑے بڑے امدادی پیکج دینے سے وہ گریز کریں گے اور ایک اور چیز یہاں کی اوپر یہ ہے کہ امریکہ کا جو عالمی اثر و رسوخ ہے وہ اس وقت سوالات کی ضد کے اندر ہے سر جنگ کے بعد سے لے کے امریکہ کا جو mileage تھا وہ میرے حال میں decline کر رہا ہے اسی وجہ سے ہم نے دیکھا سیو جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ اپنا مومنٹم گین کر رہا ہے اور دوسرے انڈ کی اوپر رشا کے اندر برکس جو ہے وہ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں جو ڈی ڈالرائزیشن کی ڈرائیو ہے اس کو کرنا اتنا آسان نہیں سیفٹ کا سسٹم بہت انٹیکٹ ہے جو پیٹرل ہے وہ ڈالر کے ساتھ پیک کر دیا ہے میڈل اسٹ کی اپنا قوتوں نے لیکن اس کے باوجود ہو ووڈ اف تھاٹ کہ یہ دونوں موڈل اٹ لیسٹ جو ہیں اپنے اجلاس کر رہے ہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی آنے سے ان الٹرنیٹیو جو پیرڈائم ہیں ان کو فیور ملے گی کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ جس طرح سے پول آٹ کر کے امریکہ سے چلے گے اس طریقے سے میرے خیال میں پری مچور ڈپارچر کبھی بھی ڈیموکریٹس نہ چاہتے آپ کو یاد ہوگا ایون جیم میٹس جنہوں نے ریزائن کر دیا تھا ان کے ڈیفنس منسٹر تھے صرف اسی وجہ سے کہ وہ سیریہ سے پول آٹ کیوں کر گئے تو میرے حال میں ڈانلڈ ٹرمپ امریکنیزم پہ بلیف کرتے ہیں ٹوٹل انٹی گلوبلسٹ ہیں اور وہ وہاں کے ووٹر کو یہ بات باور کرانے میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں کہ میرا مسئلہ جو ہے وہ آپ کے والٹ آپ کی جیب ہے اور ہمیں کوئی لینا دینی آنے دنیا کی مورل پولیسنگ سے یا پولیس مین بننے سے